السلام علیکم جی hope you all are doing well میں بھی بلکل ٹھیک ٹھیک اور مزے میں ہوں سبہ اٹھ کے میں نے اپنے پھانجے کے ساتھ لادیاں وادیاں کیوں پھر اس کو وزی رکھنے کے لیے پوئیمز اور رائمز لگا کے دیتی اور پھر جی میں چلی گئی تھی اپنے دن کے پہلے کام کی طرف جو کہ ہے باہر موسم دیکھنا میں سبہ اٹھتی ہوں تو سب سے پہلے جا کے گارڈن کا دروازہ کھل کے دیکھتی ہوں کہ موسم کیسا ہے اور as usual بارشی ہو رہی ہوتی ہے جس دن ہو رہی ہوتی ہے اس دن میرا ناشتے میں دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ اچھے لو کہ پراتھا چاہے اینڈا کچھ اس طرح کی چیز کھالی جائیں ناشتے میں ہم نے کھایا جی کیمے والا پراتھا اور ساتھ چاہے اور مزے کے بعد بتاؤں جب بھی میں ایسی کوئی چیز بنا رہی ہوتی ہوں تو میں ویڈیو یا پکچر لے کے کہ اپنے امی ابو کو ضرور بھیجتی ہوں اور پھر میری امی کا ایک ہی جملہ ہوتا ہے کہ ساڑے ہی نصیبہ چنیسی تفاڑے ہاتھ دیو پکی کھانا کیونکہ جب امی کے گھر تھی تو دل چاہتا تھا کہ امی کے ہاتھ کا پراتھا کھا اور مجھے بیسن والا پراتھا اتن زدہ پسند تھا اور میں امی سے ہمیشہ بس چھٹی والے دن یہی فرمائش کرتی تھی کہ مجھے بیسن والا پراتھا کھانا ہے تو خیر بس اللہ تعالی ہم سب کے پیرنس کو لمبی اور صحت والی زندگی دے آمین پھر ناشتہ باشتہ کر کے میں نے سوچا کہ نیل پینٹ لگاتے ہیں بڑے دنوں سے مجھے نیل پینٹ کی کریونگ ہو رہی تھی اب لوگ بڑا ہسیں گے کہ نیل پینٹ کی کریونگ کیسے ہوتے بھی مجھے ہوتی ہے میرا دل چاہتا ہے کہ میں نیل پینٹ لگا ہوں تو پھر میں نے سوچا کہ یہ آنا جانا تو ہے نہیں تو نیل پینٹ لگا کے کیا کرنا ہے آج میں کہیں جا بھی رہی تھی تو میں نے سوچا کہ چلو بھی نیل پینٹ لگا لیتے ہیں اس کے بعد میں نے اپنا سیکنڈ فیورٹ ماسک اپلائے کرنا تھا بالوں میں کیونکہ شاور لینا تھا میں نے سوچا کہ آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کر دیتے ہوں تو آپ نے اس کے لئے سب سے پہلے لینا ہے انڈا اور انڈے کو باول میں نکال لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کے اندر دو چمچ ڈالنے ہیں جی دہی کے پھر جی آپ نے اس میں ڈال دینی ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لینا یہ پیسٹ کی طرح بن جائے گا پھر آپ چاہتے ہیں تو اپنی مرضی کا کوئی ہیئر آئل بھی اس میں ایڈ کر دیں انڈے لوگ کو انڈے کی سمیل اچھی نہیں لگتی وہ اس ماسک سے کوسوں دور رہے اپلائے کرنے کا میٹھل اس کا بہت ایزی ہے آپ نے اپنے بالوں کو اچھے طریقے سے کوم کر لینا ہے اور بالوں میں کوئی بھی ٹائنگلز نہیں ہونی چاہیں گے اور اس کے بعد آپ نے اپنے بالوں کی ساری لیندھ پہ اس کو اپلائے کر لینا ہے میں اس کو روٹس میں اپلائے نہیں کرتی اگر آپ چاہیں تو روٹس میں بھی اپلائے کر لیں کوئی ہارڈ ان فاسٹ روٹس تو ہوتے نہیں ہیں میں نے ماسک کو بہت اچھے طریقے سے اپلائے کر لیا تھا اور اس کے بعد میں کپڑے پریس کری تھی شام کے لیے کیونکہ آج ہمیں جانا تھا جی باہر اور ہم کہاں جا رہے تھے یہ میں آگے چل کے آپ کی ساتھ شیئر کرتی ہوں آپ نے پورا ولوگ دیکھنا ہے اس کے بالکل نہیں کرنا اس کے بعد میں نے تیاری شریح کر لی تھی اپنے شعور لینے کے لیے سارے ہزار ہزار تیار کر لیے تھے میں نے اور اگر آپ مجھے پہلے سے جانتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ میری شعور روٹین میں یہی چند چیزیں ہوتے ہیں جو میں یوز کرتی ہوں تو بس پھر آپ کی باجی شعور لے کے فریش ہو کر آگی تھی پھر جی ہو گیا تھا دن کے کھانے کا ٹائم اور مجھے بھی سخت بھوک لگ دی تھی تو میں نے سوچا کہ سپرنگ رولز اور سموسے بنا کے کھا لیتے ہیں قسم سے ان چیزوں سے جتنی مرضی جانتے اڑال ہونا آپ چھوڑ نہیں سکتے سموسے پکوڑے اور فرائٹ آئیٹم جتنے بھی ہوتے ہیں میرے تو چائے کے بغیر نہیں گزتے پتہ نہیں لوگوں کیسے کھا لیتے ہیں اور ایک یہ ہمارے جو چھوٹو ماسٹر ہے اس کو سکون نہیں ہے کسم سے یہ جب تک اپنی ٹانگ نہ ڈالے اس کو سکون نہیں آتا سموسے مرچوں میں ڈال ڈال کے چات رہا تھا اور پھر انڈ پر مرچیں لگیں تو پٹنا ڈال دیا خیر جیسا کہ میں نے آپ سب کو بتایا تھا کہ آج میں نے باہر جانا ہے تو یہ میں اپنی ٹک ٹاک کے لیے اور انسٹرگرام کے لیے ریس ٹوٹیل کے ویڈیو شوٹ کری تھی تو میں نے توچھا کہ بھئی آپ لوگوں کو بھی دکھا دیتے ہیں کہ آج میں کیا پہن کے باہر جا رہی ہوں میں نے جی کپری شپرے پہن لیا اور میں میک اپ کرنے لگی تھی تو میں نے توچھا کہ میں آپ لوگوں کو بھی دکھاتی ہوں کہ میں کون کون سے پروڈکٹس یوز کرنے لگی ہوں تو سب سے پہلے تو میں نے ماسٹرائزر اپلائی کر لیا تھا کیونکہ اگر آپ کی سکین ہائیڈریٹڈ ہوگی تو فاؤنڈیشن بہت سمودھ اپلائی ہوتی ہے فاؤنڈیشن اپنے فیس پہ یوز نہیں کرتی میں میس روز کے دو کنسیلر مکس کرتی ہوں ایک ہے بیج وان اور ایک ہے آئیوری سیکس یہ دونوں میری سکین کو بہت سوٹ کرتے ہیں اور میں بیوٹی بلنڈر کی حلپ سے کنسیلر کو اپنے سکین میں بلنڈ آؤٹ کر لیتی ہوں کنسیلر کو بہت اچھے سے بلنڈ کرنے کے بعد میں پاورڈر سے اس کو سٹ کر لیتی ہوں اور میں یہاں پہ یوز کر رہی ہوں ٹاپ فیس کا پاورڈر آپ کی ساری سکین بہت ستا آئیلی ہے تو آپ پورے فیس پہ پاورڈر کو اپلائی کر لیں اپنے ٹی زون ایریا پہ پاورڈر کو اپلائی کر لیا کریں اس کے بعد میں اپنی آئی بروز کو فیلن کر لیتی ہوں میں نے بہت ساری لوگوں کو دیکھا کہ آئی بروز کے لیے الگ پروڈکس یوز کرتے ہیں کسی چیز کے لیے کچھ لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کے پاس جو چیزیں اویلیبل ہیں آپ اس سے بہت اچھا میک اپ کر سکتے ہیں میرے پاس ایک آئی پیلٹ پڑی ہوئی تھی اس میں وہ میرے پاس بلاک اور براؤن چیٹ تھے تو میں ان دونوں کو مکس کر کے اپنی آئی بروز کو فیلن کر لیتی ہوں مجھے ضرورت نہیں پڑتی کہ میں الگ سے ایک آئی برو پینسل خرید ہوں اگر آپ کو سپولی کی ضرورت ہے اگر آپ کے پاس کوئی پرانا مسکارا پڑا تو اس کے مون کو اچھے طریقے سے دھو لیں وہ آپ کا از اسپولی ورک کرے گی اس لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ میک اپ کے پر بہت زیادہ پیسہ انویسٹ کریں میں نے آئی شیڈو پیلٹ بھی ایک ہی رکھی بھی ہے کیا ضرورت ہے آپ کو ڈیفرنٹ پیلٹ کریدنے کی جب آپ کو سب کلرز ایک ہی پیلٹ میں مل رہے ہیں پس پہ میں نے اپنی آنکھوں پہ کچھ ڈریس سے میلچنگ آئی شیڈوز لگا لیے تھے اور پھر ہم نے کیا جی لیشز کو کرل کیونکہ مسکارا اور بلاش آن یہ دو فیوریٹ پارٹس ہیں میرے میک اپ میں تو مسکارا کے لیے ہمیں میبلین کا یہ فالزز لیش لے فلوز کرتی ہوں یہ لیشز کو لانگ بھی کرتا اور بہت اچھا والگم بھی پروائیڈ کرتا ہے پھر جی نیکس میں نے پلائے کیا تھا بلاش آن میں نے جیسے پہلے بھی بتایا کہ مسکارا اور بلاش آن یہ میرے فیوریٹ پارٹ ہوتے ہیں اس کے بغیرے مجھے لگتا ہے کہ میرا میک اپ کمپلیٹ ہوئی نہیں سکتا یہ بلاش آن ہے جی مس روز کا میں نے یہاں سے آگے بھی تک کوئی میک اپ نہیں ہریتا جو پرانا چل رہا بس وہی چل رہا اور میں میک اپ پہ بہت زیادہ پیسہ نہیں اڑاتی پھر باری آتی ہے جی لپسٹک کی تو میں نے یہ براؤن کلر کی پینسل لے لی تھی کیونکہ مجھے نیوڈ کلر میں لپسٹکس بہت زیادہ پسند ہیں تو یہ پینسل میں نے لے لی تھی اپنے لپس کو آؤٹلائن کرنے کے لیے اور اس کے بعد میں نے کلیکشن کی یہ بہت ہی خوبصورہ ٹی پنگ سا شیڈ اپنے لپس پر پلائے کیا تھا تو بھئی مو شریف تو ہمارا ریڈی ہو گیا تھا تو پھر ہم نے بس اپنی ایسیسریز پہنی کیونکہ ہم جانے کے لیے ریڈی شیڈی ہو گئے تھے جی اور جیسے کہ آپ سب کو پتھا ہے کہ میں ڈریس ٹی ٹیل کی ویڈیو لینا کب بھی نہیں بھولتی تو میں نے انسٹرگرام اور ٹک ٹاک کے لیے ڈریس ٹی ٹیل کی ویڈیو بھی شوٹ کی ہے انشاءاللہ میں جلدی اس کو پوسٹ بھی کروں گی اور بھئی کون کہتا ہے کہ لیڈیز ہی تیار ہونے میں وقت لیتے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ آج کل کے جنٹ شرانہ وہ عورتوں سے زیادہ ٹائم لیتے ہیں میں یہاں تیار ہو کے کب کی بیٹھی بھی تھی اور میرے ہزبن کی تیاری ختم نہیں ہو رہی تھی اور جی میں بتانا بھولی کہ ہم جاں کہا رہے تھے ہم لوگ ڈینر کرنے کے لیے باہر جا رہے تھے آپ نے میرا بردے والا ولوگ دیکھا ہے تو آپ کو بتا ہوگا کہ میرے بردے پہ دس محرم تھا اس کی وجہ سے ہم نے باہر جانا بلکل بھی مناسب نہیں سمجھا تو آج ہم لوگ اپنے بردے ڈینر پہ جا رہے تھے پوسٹ بردے ڈینر پہ میرا یہ ولوگ بنانے کا بلکل بھی ارادہ نہیں تھا لیکن یہ ولوگ میں نے صرف ان لوگ کے لیے بنایا ہے جو مجھے بار 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 یہی کومنٹ کر رہے ہیں کہ آپ اپنے ہزبن کے ساتھ ویڈیوز پوسٹی کرتی اور نہیں جی آپ ان کے بارے میں بات کرتی ہیں تو یار دیکھیں ہر کسی کی نا پرائیویٹ لائف اور سوشل میڈیا لائف ڈیفرنٹ ہوتی ہے ضروری نہیں ہوتا کہ اگر آپ سوشل میڈیا پہ اپنے ہزبن کے ساتھ ویڈیوز اور فوٹوز پوسٹ کر رہے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بہت زدہ خوشحال زندگی گزار رہے ہو یا آپ ویڈیوز اور پکچرز پوسٹ نہیں کر رہے ہو تو آپ بڑے کوئی دکھی ہو یا آپ لوگ کے بیچ میں کوئی پرابلم ہے خدا نہ خواستہ میں ٹکٹوکر ہوں میں یوٹیوبر ہوں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میرے ہزبن بھی ٹکٹوکر ہیں یا وہ بھی یوٹیوبر ہیں ہاں پہ صرف میرے ہزبن نہیں ہے پورا میرا سسرال ہے لیکن آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ میں صرف اپنے امی ابو یا بہن بھائیوں کا ذکر کر رہی ہوتی ہوں بکہز میری سوشل لائف اور میری پرسنل لائف یہ دو ڈیفرنٹ چیزیں اور ان کو میں ڈیفرنٹ ہی رکھنا چاہتی ہوں اب سب لوگ مجھے دیکھتے ہیں سنتے ہیں پسند کرتے ہیں اور مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے آپ لوگ کے کومنٹس پڑھ کے لیکن پلیز اس چیز کو انڈرسٹین کریں کہ ہر کوئی کمفٹیبل نہیں ہوتا اپنی پرسنل لائف شو کرنے میں کافی ٹائم سے اس ٹاپک پر بات کرنا چاہیتی تو میں نے سوچا کہ آج میں اپنے ہزبن کے ساتھ باہر چاہ رہی ہوں تو میں آپ لوگ کو دکھا بھی دیتی ہوں کہ یار میرے ہزبن اکزسٹ کرتے ہیں بہت سائے لوگ تو مجھے ڈی ایم کر کے یہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی آپ جھوٹ بولتی ہیں آپ کی تو شادی نہیں ہوئی یہ وہ لیکن میں نے سوچا کہ آج میں آپ سب کو کلیر کر دیتی ہوں کہ میں اپنی سوشل میڈیا لائف کو اور اپنی پرسنل لائف کو تھوڑا ساپریٹ رکھنا چاہتی ہوں اس لیے میں زیادہ پوست نہیں کرتی آج ہم لوگ آئے تھے جی ساؤتھ ہال اور ساؤتھ ہال میں پہلے بھی آ چکی ہوں اور یہاں پہ ڈینر کرنے کے لیے آنے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں پہ آپ کو اچھے آپشنز مل جاتے ہیں کھانے کے لائک پاکستانی ریسٹرانٹس مل جاتے ہیں اور ویکنڈ بھی تھا جس کی وجہ سے اتنا کوئی سخت قسم کا رشت تھا تو پھر ہم نے جلدی جلدی کھانوں آرڈر کیا کھانے میں آرڈر کی تھی چکن بریانی، سیخ کباب، چکن تکہ اور لام کڑاہی جب ہم لوگ کھانا شنا کھا کے باہر نکلے تو بارے شروع ہو گئی تھی اور اچھی خاصی سردی ہو گی تھی ویسے ہی کھانا شنا کھا کے تھنڈ لگنے لگ جاتی اور چائے کی طلب بھی ہو رہی تھی تو بس پھر ہم لوگ چائے والا آگئے یہاں سے ہم نے لی جی پینک ٹی اور یہاں پہ بھی اتنا راشتہ گیا ہمیں کوئی ٹیبل ہی فری نہیں ملا تو بس پھر ہم لوگوں نے اپنے آرڈر دیا اور چائے لے کے ہم لوگ پاہر نکل آئے تھے بھیگتے بھیگتے چائے پینے کا بھی اپنا ہی مزہ تو بس ہم نے چائے چائے پی اور پھر گھر کے لیے نکلے ہم لوگ گھر سے سٹیشن تک جو ہے وہ اپنی گاڑی پہ آئے تھے اور پھر ہم نے سٹیشن سے ٹرین لی اور ساکھ تھال تک آئے کیونکہ اگر ہم اپنی گاڑی پہ آتے تو ہمیں زیادہ ٹائم لگتا اس کمپیر ٹو ٹرین اس لیے ہم نے ٹرین کو پریفر کیا تو بس چی اتنا سا تھا میرا دن ہوپ صاحب کو آج کا بلوگ بہت اچھا لگا ہوگا اگر آپ میرے چانل پہ نئے ہیں تو میرے چانل کو سبسکرائب کر دیں اور مجھے انسٹیگرام اور ٹک ٹوک پہ بھی لازمی فالو کر دیجئے گا دونوں کے لنک میں ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی دعاوں میں یاد رکھے گا ٹیک کیر اللہ حافظ